ہمارے پاس ہے اوپو اے 16 ممپائل تو اس کو لگا ہوا ہے افر پی لاؤگ اس کا افر پی لاؤگ کیسے رموب کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ کو جو ہے وہ بیگ آجانا ہے آپ نے آپ یہاں پہ میں اس کو کوڈ بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیتا ہوں جو افر پی اوپو کا موسٹلی جو ہے وہ کوڈ ہوتے ہیں جس سے آپ ایزیلی افر پی اس کو کر سیں گے سٹار ہیش ایڈ وان ٹو ہیش جیسے اس کو ٹائپ کرتے ہیں تو ایٹومیٹک لیو جو ہے وہ آپ کا افر پی لاؤگ ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں جلدی سے ٹرائی کر لیتا ہوں ایک میں اور کو ٹرائی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہے وہ ورکنگ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے ورکیبل نہیں ہے ٹھیک ہے وہ بیگ آجاتے اب نیکسٹ کر دیتا ہوں سیمپل یہاں پہ آپ اپنے کنٹری کو سیلیکٹ کرتا ہوں میں نیکسٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ ریٹرمنٹ کنڈیشن کو ایکسپٹ کرنے کے بعد یہاں پہ میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ دوسرا جو ہوتا ہے اس کا طریقہ طریقہ کار یہاں پہ میک کو چیک کر لیتے ہیں تو یہ بھی جو ہے وہ ورک نہیں کر رہا ٹھیک ہے اب سیمپلی بیگ آجاتے ہیں ٹھیک ہے اور بیگ آنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو ایک لوگ سیم لینے ہوگی ٹھیک ہے لوگ سیم لینے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے وہ بھی آپ کو کر کے دکھاؤں گا تو تب تک آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا یہاں پہ میں اس کو لوگ سیم ڈالتا ہوں ٹھیک ہے جیسے میں نے لوگ سیم ڈالی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ نے ٹھیک ہے لائٹ آف ہو چکی ہے تو میں یہاں پہ تھوڑا سا ٹھیک ہے جو لائٹ جو ہے اب میں نے اون کر دی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو ٹائپ کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے 0 0 0 ٹھیک ہے اور جیسے ہی آپ نے پاس ورڈ اینڈ وڑا ٹائپ کرنا ہے آپ نے اس کو ایک ساتھ کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کو اوپشن شو ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ نے اس طرح سے آپ کو سکرپ ڈال کر دینا ہے اور سیٹنگ کے اوپشن پہ جلے جانا ہے سیٹنگ پہ جانا ہے آپ نے یہاں پہ اڈیشنل سیڈنگ پہ جانا ہے اڈیشنل سیڈنگ پہ جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جانا ہے بیک اپ ری سیڈ히 پہ ٹھیک ہے بیک اپ ری سیڈھے پہ جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے erase all factory data پہ جانے اور یہاں پہ جانے کے بعد reset network setting پہ آپ نے click کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے کرنا ہے اس کو reset کرنا ہے ٹھیک ہے ساری setting کو reset کرنا ہے ریز download app and other data کو آپ نے erase کر دینا ہے ٹھیک ہے ریز کر دینا ہے اور آپ کا mobile جو ہے وہ ایک بار جو ہے دوبارہ سے ریز start ہو جائے گا ٹھیک ہے اور آپ کا data جو ہے وہ سارا ریز ہو جائے گا اس کے بعد دوبارہ سے میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا next setting اگر اس طرح سے وہ نہیں ہوتا تو آپ کو all data پہ نیچے reset کرنا پڑے گا تو یہاں پہ تھوڑا سا میں ویڈیو کو skip کر لیتا ہوں کیونکہ ویڈیو جو ہے وہ زیادہ long ہو جائے گی جب بھی آپ کا mobile جو ہے وہ first time hard reset ہوتی ہے تو first logo کے جائے تھوڑا سا یہاں پہ زیادہ time لے گا یا یہاں سے دو سے تین منٹ time لے سکتا ہے تو یہاں پہ میں تھوڑا سا ویڈیو کو skip کر دیتا ہوں اور کوئی وجہ نہیں آئے ویڈیو کو کوئی editing کیا گا اگر آپ کو کوئی problem ہوتی ہے تو مجھے comment ضرور کیا جائے گا میں اس کا solution آپ کو ضرور center کر دوں گا جیسے میں میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اس کو جو ہے وہ unlock کرنا ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ mic والا option بھی نہیں چاہا رہا آپ کے اوپر موبائل پہ کوڑ بھی نہیں رگ رہا تو آپ نے تیسرا option جو ہے وہ step جو ہے وہ کس طرح سے آپ نے use کرنا ہے آپ نے sim لے نہیں ہے کسی بھی موبائل میں ڈال کے آپ کو sim کو log لگانا ہے اور وہ جیسے log لگانے کے بعد جیسے میں نے آپ کو طریقہ بتا ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ max کو next کرتا ہوں simply ٹھیک ہے میں اس کو country کو region کو select کرنا ہے میں نے region کو میں select کرتا ہوں پاکستان پاکستان کو ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے میں پاکستان کو select کر لیتا ہوں آپ اپنی مرضی سے اپنی country کے ساتھ سے select کر لیں یہاں پہ term and condition کو آپ نے check کر لینا یہ ہے ٹھیک ہے next کر دیتا ہوں میں تو یہاں پہ wi-fi آپ کو show کروائے گا تو یہاں پہ simply آپ نے skip کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ skip کریں گے تو آپ آپ کو next پہ لے جائے گا سروس پہ تو اب آپ کو جو ہے وہ option نہیں ملے گا وہ آپ کو نہیں ملے گا جو آپ نے آپ کو دیکھنے کو ملتا تھا کہ protect to your device کا ٹھیک ہے اس کو میں letter پہ click کرتا ہوں letter پہ click کرنے کے بعد دوبارہ سے letter پہ click کرتا ہوں دوبارہ سے letter پہ click کرتا ہوں next پہ click کر دیتا ہوں next پہ click کر دیتا ہوں اور welcome notes جو ہے وہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے تو آپ نے get start پہ click کر دینا ہے get start پہ click کرنے کے بعد جیسے ہی آپ get start پہ click کریں گے تو آپ کے phone میں جو ہے وہ اس طرح کا جو ہے menu show جائے گا simply جو ایسے normal آپ موبائل کو use کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ موبائل کو جو ہے وہ unlock کر سکتے ہیں فر پی log جو ہے وہ اب remove ہو چکا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک شور اور کمنٹ ضرور کیا جائے گا میں اس کو sim نکال لیتا ہوں اب میں دوسری sim ڈالتا ہوں جو اس کی sim original sim ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کئی بار ویڈیو میں بتایا کہ جو بھی موبائل ہوتا ہے میرے پاس وہ کسٹمر کا موبائل ہوتا ہے جو رپیرنگ کے لئے آیا ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہی میں ویڈیو بنا کے آپ کو دکھاتا ہوں تو اس میں اگر کوئی اس طرح کی کوئی دکت ہوتی ہے آپ کو موبائل میں آپ کو کوئی پریشان نہیں ہوتی ہے آپ کا موبائل unlock ہونے میں تو مجھے کمنٹ کیجئے امان صاحب کا solution آپ کو ضرور سینڈ کرتا ہوں جتنے بھی آپ کو موبائل رپیرنگ کے لیٹر یا ویڈیو جو کوئی بھی میں ویڈیو بناتا ہوں اس ویڈیو کے لیٹر آپ کمنٹ کرتے تو میں اس کو آنسور آپ کو ضرور سینڈ کرتا ہوں ہو سکتا ہے میں تھوڑا سا لیٹ ہوں کیونکہ مجھے بہت سارے کمنٹ جو ہے وہ کرنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے بہت سارے دوستوں کے کمنٹ آتے ہیں تو بہت سارے دوستوں کو میں نے کمنٹ کرنے ہوتا ہے ان کو solution بتانا آتا ہے تو اس وجہ سے تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ کبھی کبار لگ جاتا ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا تو میں آپ کو ضرور اس طرح کی جب کوئی بھی ویڈیو بناتا ہوں تو آپ کو ضرور میں اس طرح کا جو ہے وہ method جو ہے وہ send کر دیتا ہوں ٹھیک ہے دوستوں جیزنگ میں نے آپ کو پہلے بتایا تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور یہ ہے تینک یو اللہ حافظ